اسلام علیکم کلاس سیوند کلاس سیوند آج ہم سبق پڑھیں گے نظم و زب اسی طرح جس طالبین کی زندگی میں نظم و زب تار فرما ہوگا یہ ظاہر ہے جس کے زندگی میں نظم و زب تار فرما ہوگا اسے بہت سارے کام نمٹانے میں آسانی ہوگی اور اس کے زندگی بھی بہت پرسکون ہوگی لوگ بھی اس سے کیا رہیں گے مطمئن و خوش رہیں گے کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون سے وقت میں وہ کیا کرے گا تو ہم اس وقت میں نہیں جائیں کیونکہ اس وقت تو وہ یہ تعم کر رہے ہوں گے اب بہت سے لوگوں کا پتا ہی نہیں ہوتا پھر بہت سے لوگ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں پریشان بھی کرتے ہیں اب اس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس طرح بھی پریشان کرتے ہیں بے وقت کسی کے اہمان پہنچ گئے کیونکہ خود ترطیب میں نہیں ہے کوئی نظم و زب نہیں ہے اپنی زندگی کا کوئی پیٹن ہی نہیں ہے تو جب اٹھے کسی کے گھر چلے گئے اور پھر جا کے انہیں پریشان کر رہے ہیں دوپہر کا وقت آرام کا ہوتا ہے دوپہر میں جو ہے وہ لوگوں کیا مہمان بن کے چلے جاتے ہیں اشاہ کے بعد اٹھتے نہیں ہیں اور ایک بھٹ بجے جو ہے وہ محضبان پریشان ہو رہا ہے اور وہ باتے کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ ان کے زندگی میں کوئی نظم و زب نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث کنتے ہیں اور اپنی زندگی بھی وہ کیا کرتے ہیں خراب کرتے ہیں کیونکہ ان کے کام پھر اس طرح کیا ہے نمٹ بھی نہیں ہیں اسی طرح جس طالبیلن کے زندگی میں نظم و زب کار فرما ہوگا وہ ہر روز یا خاص ترتیب سے ساری کام کرے گا اس کے صبح جاگنے نماز پڑھنے ورزش کرنے ناشتہ کرنے سکول جانے آنے آنے جانے آرام کرنے کھیلنے و کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے اس جیسے اسی امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ وہ روزانہ اپنے وقت پر جو جتنا سا وقت پر وہ یاد کر لیتا ہے اور پھر ظاہرے کھیل کا وقت اس کا مقرر ہے وہ اسی وقت پر کھیلتا ہے کھانا کھانے کا وقت ہر چیز تو ساری چیز کیا ہوتی ہیں روٹین ساری طریقے سے رہتی ہے اور آگے بیچے نہیں ہوتی لیکن جو طالبیل من تمام چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور اپنی زندگی میں نظم و ضب نہیں لے کر آتے وہ ان کی زندگی کیا ہے مشکل میں ہو جاتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے برقس برقس کا مطلب بلخلاف اب اس کے برقس ایک ایسا طالبیل جس کی زندگی میں نظم و ضب نہ ہو زندگی کے ہر امتحان میں پریشان ہو جاتا ہے اچھا اب یہاں پر طالبی علم جو ہے وہ ہر امتحان میں کیا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کیوں اس کی زندگی میں نظم و ضب نہیں ہے کھانا لگے گی پھر نماز کی پابندی نہیں ہے پھر جو صبح جس وقت پر یاد کرنا تھا وہ یاد نہیں کیا اتنا سارا کام اکھٹا ہو گیا اور پھر اس کے بعد کام کمپلیٹ نہیں کیا ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک روٹین آپ روزانہ اگر آپ نے جو ہے وہ چار سے پانچ بجے تک کا ٹائم یا جو ہے وہ شام سات بجے سے نو بجے تک کا ٹائم یا کوئی بھی ٹائم آپ نے سیٹ کر رکھا ہے کہ روزانہ میں نے اتنے گھنٹے تو پڑھنا ہے اب اگر آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے آپ کی نماز کی آپ کے کھانے کی آپ کے ہر چیز کی روٹین بنی ہوئی ہے آپ روزانہ کے روزانہ سارا کام کیا ہے کمپلیٹ کریں گے اور روزانہ کے روزانہ آپ اس کو کیا کریں گے یاد کریں گے اور ہر چیز آپ کی کیا رہے گی کمپلیٹ رہے گی اب جب امتحان کا وقت شروع ہوگا یا کوئی ٹیسٹ آ رہا ہوگا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی لیکن جو تاربیل میں ایسا نہیں کرتے وہ ہر وقت ٹینشن و پریشانی میں رہتے ہیں اور ہر وقت ان کو ہر وقت ہر طرف سے کیا پڑھ رہی ہوتی ہے ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے کبھی ٹیچرز ڈانٹ رہی ہیں کبھی گھر والے ڈانٹ رہے ہیں کبھی جو ہے وہ ٹینشن ہو رہی ہے پیپر کی کبھی یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا میرا تو کام کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہر وقت وہ خود اپنے آپ کو کیا رکھتے پریشانی میں رکھتے ہیں اور وہ خود بھی جو ہے وہ ریلیکس نہیں رہتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کے بانس بنتے ہیں اور اپنی آپ کو بھی وہ پریشانی میں مختلع رکھتے ہیں اسی طرح انہوں نے مثال دیا یا کھیلوں کی مثال بھی پریش کر سکتے ہیں جس ٹیم کے کھلاری بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ٹیم کامیاب رہتی ہے وہ جیت جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کیا ہے نظم و ضبط ہوتا ہے سب ایک ہی جو ہے لیڈر کے تحت اور ایک ہی انداز میں سارا کام کر رہا ہوتے تو جیت جاتے ہیں اس کے بارک نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست سے دو جار ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اب یہ پریکٹس کا وقت ہے اب ایک بندہ غائب ہو گیا ٹیم تو بارہ افراد ہیں جتنے افراد ہیں اس پر جو ہے وہ مجتمع ہوتی ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو کیاپٹن ہے یا آپ جو آپ کو لیگ کر رہا ہے اور آپ کو تیار کر رہا ہے میچ و غیرہ کے لیے اب اس نے جو ہے وہ کھوچ ہے جو بھی ہے اس نے آپ کو ٹائم دیا کہ اس ٹائم پر آپ لوگوں نے آ جانا ہے اور ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے اب اس میں سے ایک بندہ غائب ہو گیا یا وہ شخص غائب ہو گیا کوئی دوب غائب ہو گئے تو ٹیم کی بھرپور پریکٹس تو نہیں ہو پائے گی اور پر اس میں کیا ہوگا کمزوری رہے گی تو کہاں جیت پائیں گے اسی طریقے سے جو بچے پرہائی کے ٹائمنگ کو اپنا جو ہے وہ سارے نظم و زب میں رکھتے وہ کیا رہتے ہیں کامیاب رہتے ہیں دنیا کے عظیم لوگوں کے زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و زب کو سختی سے اپنا رکھا نظم و زب کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں ان کے نام سنیری حروفوں میں سنیری حروفوں میں لکھے گئے ہمارے قائد اعظم محمد علی جنہ کی زندگی اس کی بہترین مثالیں انہوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و زب ہے قائد نے اپنے زندگی انہیں سولوں کے تحت گزاری اور ایک عظیم مقصد میں کامیابی حاصل دی پاکستان کو حسی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن کیا ہے کہ نظم و زب ان کی زندگی میں تھا اور انہوں نے جہاں جہاں جو کوئی جلاس کرنے ہوتے تھے جہاں جہاں جس سے جا کے بات چیت کرنی ہوتی تھی اس کی پوری ٹائمنگ اور ہر چیز کے عوضی تھی سیٹ ہوتی تھی اور کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ لیگ کرنا ہے وہ سارے جو ہے وہ منظم طریقے سے وہ اپنی پارٹی کو لے کر چل رہے تھے اور لوگوں کو لے کر چل رہے تھے اور اسی توجہ سے وہ پاکستان بنانے میں کیا ہوئی کہ ایک کامیاب ہو گئے کامیاب انسان بننے ہوگا پاکستان کو ترقی کے رہے پر چلانے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر شبے میں قیادی عزم رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان پر دلو جان سے عمل کر کے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا ہوگا شعار کا مطلب کیا ہوتا ہے عادت بنانا ہوگا اور واقع یہ ہے کہ جس کے زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا ان کے زندگی بڑی تباکن ہوتی ہے اور ان کے گھر میں کوئی سکون آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہر چیز بھی بے ترتیب ہوگی گھر بھی سمجھا ہوا نہیں ہوگا گھر بھی صحیح طریقے سے ترتیب بارے انداز میں نہیں رکھا ہوگا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پروپر روٹین کے لیے رکھتے تو پھر اپرا ترتیب بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اب اگر آپ کا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے یا آپ کا کہیں جوشن جانے کے ٹائم ہو گیا یا کہیں آپ کو جانے کا ٹائم ہے اب وہ کیا ہے پہلے تو پڑے سوتے رہے یا کچھ اور بے ترکیب کام کر رہے ہیں اب 18 کٹی پھر بشاتے ہیں جب ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے کہیں جانا ہے تو جلدی جلدی کپڑے نکالے جلدی جلدی کھنے اور انتے سیدھے کپڑے تھے کھاک کے اور تیار ہوں کو چلے گئے تو یہ چیز کہیں پڑھی ہے اور جب واپس آئیں گے تو جو لوگ بے ترکیب رہتے ہیں نظم و ضب کے اتیار نہیں کرتے ان کی اپنی زندگی بھی تبہ ہوتی ہے ان سے منسلک لوگوں کے زندگی بھی تبہ ہوتی ہے اور وہ سارے کیا ہے پریشانی کا شکار اس لیے زندگی میں نظم و ضب کا ہونا بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے زندگی میں نظم و ضب کے لیے تو اللہ تعالی نے ہمیں خود سیٹنگ کر کے دی ہے پانچ سکتی نماز اور اس کے تحت وہ پرانے زمانے میں مغرب کے وقت مغرب پڑھ کے کھانا کھا لے دیتے ہیں عشاء پڑھ کے سونے کی تیاری کر دیتے ہیں اور ہمارے تو خوش کیا ہو گیا اور اگر ہم اسی انداز سے پرانا زمانہ دیکھیں دیکھیں جدید دور آ گیا ہے ہم ساری چیزیں جدید استعمال کریں گے لیکن اگر ہم اللہ تعالی کے بطاروں طریقے سے اپنی روٹین کو رکھیں گے اللہ تعالی مجھے کی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے تو ہماری اپنی زندگیاں پر سکتی ہو جائیں گی بہت ساری انسان بیماریوں کی بھی بچ جاتا ہے بہت ساری چیزوں کے مکمل ہونے کا بھی راستہ بن جاتا ہے ہمارے سارے کام بھی نہیں مٹ جائیں گے کیونکہ سارے کام دن میں مکمل ہوتے ہیں رات میں تھوڑی اچھیے جا سکتے ہیں تو سب کام بھی نہیں مٹ جائیں گے صحتیں بھی اچھی رہیں گی اور کیا ہے اللہ تعالی بھی ہم سے کیا رہے گا راضی رہے گا اگر ہم اپنے زندگی میں نرفوزت لے آئیں گے یہ تھا آپ کا شرط پر نرفوزت اب اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک کیا ہے سوالات کے جوابات دیجئے دعوت میں آفرہ تفری کی کیا وجہ تھی بہت آسان دعوت میں آفرہ تفری کی وجہ کیا تھی نظم و زب کی کمی اور بے سبرہ پن اس کے وجہ یہ آپ کو مل جائے گا پیس نمبر ستائیس پر دوسرے پیرگراف میں نظم و زب کی وجہ دعوت میں آفرہ تفری کی وجہ بے سبری اور نظم و زب کی کمی تھی نظم و زب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے نظم و زب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے نظم و زب کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی جو افراد نظم و زب کے پابند ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے یہ تھوڑی تھوڑی جو اگر چپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو جوابات آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں قطار بنانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے قطار بنانے کے بہت سے فائدہ ہوتے ہیں ایک تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ اگر بیچ سے کوئی آگے لائن میں کھڑا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے سے بھی انسان مت جاتا ہے اور کم وقت میں آرام سے ہم قطار بنانے سے اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں یا تو ٹکٹ لینا ہے یا بل پے کرنے آئے تو آرام سے وہ سارے کام نمٹ جاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی فساد پرپا نہیں ہوتا طالب علم بہتر منصوب عبندی سے اپنے شب و روز کس طرح سوار سکتا ہے اب یہ بھی یہاں پر موجود ہے صبح جاگنے اٹھنے ورزش کرنے یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں آپ نے اس کو طریقے سے کیا کرنا ہوگا لکھنا ہوگا دین اسلام نظم اضب کی کیا تعلیم دیتا ہے دین اسلام ہمیں نظم اضب کی تعلیم یہ دیتا ہے کہ پنج وقت نماز ہمیں نظم اضب کی درست دیتی ہے پھر ربزان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا یہ ساری حج وغیرہ اس طرح آپ جو ہے وہ کر لیں گے سوال نمبر دو کیا ہے سوال کے مطابق درست جواب پر نشانت لگائیے یہ آپ جو ہے وہ خود پڑھ کے آرام سے کر لیں گے جو چپر کے حساب سے ہوگا وہ آپ نے ڈالنا ہوگا پہلا کیا ہے کھانا لگنے کے اعلان پر لوگ کھانے کی طرف لپکے کیسے لپکے تھے دیزی سے بے ترتیب دیوانوار یہ ترتیب سے بے ترتیب اب آپ نے خود اس کو جو ہے وہ پڑھ کے کرنا ہوگا اس کے بعد نظم وضبط پر دو سو الفاظ کا مضمون لکھئے پہلے نظم وضبط کے بارے میں بتائیں گے نظم وضبط کیا ہوتا ہے اس کے میننگ وغیرہ بتائیں گے پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جو ہے وہ نظم وضبط کے بارے میں بتائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک ایسا نظم وضبط رکھا ہے وہ سب کچھ بتائیں گے پھر نظم وضبط کے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ بتانا ہوگا آپ کو اور نظم وضبط نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے اور نظم وضبط کے لیے کچھ شخصیت کی مثالیں دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا انڈ کریں گے کہ ہم نظم وضبط اختیار کریں تو ہمیں یہ یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اس طرح آپ نے دو سو الفاظ کا مضمون لکھنا ہے سوال نمبر چار کیا ہے واحد کی جمعہ اور جمعہ کی واحد لکھئے مفادات مفادات جمعہ ہے اس کی واحد کیا ہے مفاد خواہشات جمعہ ہے اس کی واحد کیا ہے خواہش قائدہ واحد ہے اس کی جمعہ کیا ہوگا قواعد سبق واحد ہے اس کی جمعہ کیا ہوگا اسباق سجود جمعہ ہے اور اس کی جو واحد ہوگا وہ کیا ہوگا سجدہ مناظر جمعہ ہے اس کا واحد کیا ہوگا منظر اور آپ کے مدد سے تلفز واضح کیجئے اب اس پر زیر زبر پیش آپ نے لگانے ہیں یہ آپ ڈکشٹری سے دیکھ لیجے گا اور پھر اس کو آپ جہاں اپنی کافی پر کر لیجے گا مترادر الفاظ جہاں وہ لکھنے ہیں آپ نے یعنی ہم معنی الفاظ مفادات فوائد قائدہ قانون خواہشات آرزو اتحاد اتحاد کا کیا ہوگا اتفاق حسن خوبصورت متضاد لکھئے بدقسمتی خوشقسمتی کامیاب ناکام زندگی موت آلہ ادنہ مشرق مشرق کا کیا ہوگا مغرب اور طلوق کا کیا ہوگا غروب معنی لکھئے اور جملوں میں استعمال کیجئے نظم و ضبط نظم و ضبط کیا ہے منظم ہونا اب نظم و ضبط کا جملہ بنائیں اب نظم و ضبط اصل میں کیا ہے یہ فیل نہیں ہے آپ کو اس کے لئے کچھ فیل ڈال کر اور پھر اس کے بعد جملہ جو ہے اس کا بنانا ہوگا یعنی ہمیں اپنے زندگی میں کہ ہر کام کو نظم و ضبط کے ساتھ کرنا چاہیے اب آپ اس کو خود دیکھ کے بنائیے گا نظم و ضبط کا جملہ اور یہ دیکھ لیا کیجئے کہ اگر وہ ناؤن ہے یعنی اگر وہ اسم ہے تو کس طرح جملہ بنانا ہوگا ہمیں اس کے لئے ہمیں فیل خود ڈالنا پڑے گا اور مزید کسی اسم کی ضرورت ہوگی تو وہ لگا کر پھر جملہ بنانا ہوگا مرسہ مرسہ کیا ہے یہ صفت ہے مرسہ کوئی ہار سجا ہوا ہار آراستہ کیا ہوا یا اب جیسے انہوں نے کہا پستہ بادام سے حلوے کو انہوں نے جا ہے وہ مرسہ کیا ہوا تھا سجایا ہوا تھا تو اس طرح آپ نے کسی چیز کی صفت کے طور پر اس کو استعمال کر کے جملہ بنانا ہوگا مجرو مجرو کا مطلب ہے زخمی مجرو بھی کیا ہے صفت ہے اب انہوں نے کہا تھا مرغی مجرو مرغ یعنی زخمی مرغ جو ہے وہ اس میں پلیٹ میں پڑا ہوتا اب مجرو آپ نے زخمی کے میننگ پر اس کا جملہ بنانا ہوگا صفت کے طور پر بحث و تقرار بحث و تقرار کا مطلب کہتا ہے موباحثہ یعنی کسی سے بحث و تقرار کرنا اس کا جملہ بھی آسانی صاحب بنا لیں گے کسرشان یعنی ہم اس میں بحث و تقرار میں کہتے تھے دین کے معاملے میں کبھی بحث و تقرار نہیں کرنی چاہیے کسرشان کیا ہے بیزتی تو اب آپ لوگ اس کے جملے بنا لیجے کا معنی لکھے گا اور پھر اس کے بعد اس کے کی جملے بنائی گا یہ تھا آپ کا سبب نظم و ضبط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ 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 موسیقا موسیقا